بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ ساری خیرت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم ٹیس کی تیاری کریں گے اکیڈمک ٹیس کی لیکن اس سے پہلے جو مین چیز ہے ہماری سیلیبس یہ اس کے لیے اور جس پہ آرٹس پہ اپلائی ہوتی ہے اس میں ایک سبجک چینج ہے باقی یہی سبجک ہے وہ آپ کو بات میں بتا دوں گا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ جو ہے اس میں وربل اور نان وربل ہوتے اکیڈمک ٹیسٹ میں فیزیکس میتس کی میسٹری اور جنرل نالج اور انگلیش کے کوئیسٹن ہاتے تو یہ تمام ٹریٹس کیلئے سلیبس ہے اس کے بعد ہم اپنا ٹیسٹ سٹارٹ کریں گے لیکن اس کے لئے سرون اگر آپ میرے چینل پہ نہیں میری ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کر اور بلائکن کو لازمی دفعہ اتا کہ میرے نہیں آنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو یہاں پہ ہم اپنے کوئیسٹن نمبر ون کی طرف بڑھیں گے تو سرون اس میں میں نے جو جنرل نالج کے کوئیسٹن ہے جو موسٹلی ریپیٹڈ ہوتے بار بارہ تھے وہ والے کوئیسٹن ڈالی ہوئے اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ چھیالیس سو مطلب دو آزار چھ بیسو دو آزار چھ سو چھالیس کلومیٹر جو ہے وہ پاک اپوان بارڈر لیند ہے تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے ہم اپنے نیکس پیسٹن نمبر ڈو کی طرف بڑھیں گے پیسٹن نمبر ڈو ہمارا ہے پیسٹن نمبر ڈو ہے فرس گورنر جنرل آو پاکستان فرس گورنر جنرل آو پاکستان کو دیتی ہو اس میں آپ دیکھ لیں سکندر مرزا جو تھے وہ سب سے پہلے صدر آو پاکستان تھے اس کے بعد جو لیاقت علی خان ہے لیاقت علی خان سے پاکستان کے سب سے پہلے وزیراعظم تھے یہ بھی آپ کے جو ہے نا ایک ام سی کیوز ہو گئے دو ٹائپ کے یہ آپ نے جو کریکٹ آنسر ہے گورنر جنرل آو پاکستان جو تھا وہ قادی آزم تھے تو یہ تین جو ہے نا اس میں آپ کے تین ام سی کیوز ہو گئے ہیں ایسے ہم نے تو دو پڑھ لے بھٹ اس میں چار پانچ ہمارے ویسے بھی کور ہو گئے تو ہم اپنے نیکس پیسٹن کی طرف جائیں گے پیسٹن نمبر تری کی طرف تو سٹوڈن یا پھر پیسٹن نمبر تری ہے سٹوڈن میں آپ کو بتا دو یہ نمک کا فرمولہ اور یہ موسٹلی ریپیٹڈ ہوتا ہے یہ پیسٹن میں یا پھر موسٹلی جنرل آجی کی پیسٹن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اینی سی ایل جو ہے نا اس کے لیے آتا ہے سوڈیم کلورائیڈ اینی سے سوڈیم بنتا ہے اور سی ایل جو ہے نا کلورائیڈ کا سٹینڈ بائی فارم ہے سیمبل ہے تو اس سے سوڈیم کلورائیڈ جو سی نمبر آفشن ہے یہ اس کا کریکٹ آمسر ہے ہم اپنے قویسٹن نمبر فور کی طرف بڑھیں گے تو سٹوڈن آپ اپنی جانرل آجی جو تھوڑی سٹرانگ کر دو جانرل آجی جو یہ قویسٹن کم آتے ہیں اسی طرح سے اس میں آپ کے ساتھ مزید بھی قویسٹن شیئر کی ہوئے اس میں میں جانرل آجیز کے آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کروں کہ اس میں چھ ساتھ تو اس میں آ جاتے ہیں لازمی تو یہاں پہ اپنے قویسٹن نمبر فور کی طرف بڑھیں گے قویسٹن نمبر فور ہے میٹر اس میڈ اپ آف میٹر جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے تو وہ ایٹمز این مالیکیول سے بنا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے ایٹمز جو ہے نا وہ سوال سمالیس پارٹیکلز ہے اور مالیکیولز یا وہ ایٹمز کے کچھ پورزوں سے بنتے ہیں اور ایٹم اور مالیکیولز سے میٹر بنتا ہے تو یہ اس کی دو تین اس میں ابھی آپ کے پاس ایم سی کیوز آگئے نیکسٹ ہمارا جو قویسٹن نمبر فائف ہے ایف وی موو کراچی ٹو اسلامباد ویج ڈائریکشن اٹ ووڈ بھی کہ اب اب اگر کراچی سے اسلامباد کی طرف جائیں گے تو کراچی سے اسلامباد کس سائیڈ پہ آتا ہے یہ توڑی بورڈ ڈائریکشن آپ اپنے پتک کر لے کہ پاکستان میں رائیڈ پہ ویسٹ پہ کونے ایسٹ پہ کونے اس کا اگر آپ پتہ کروگے تو آپ کے لیے یہ ایزی ہو جائے گا تو یہاں پہ جو نارت ایسٹ کے سائیڈ پہ ہے اسلامباد آتا ہے کراچی کے تو نارت ایسٹ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سٹوڈنٹ دیکھیں جس طرح سے اگر آپ ان کوئسٹن کو یہاں پہ سنو گے ایک بار اور آپ کے مائن میں یہ بیٹھ جاتے کیونکہ آپ اس کو غور سے سنو گے یہ آپ کے مائن میں بیٹھ جائے گا اور پھر وہاں پہ آپ کے مائن میں جو آپشن آپ دیکھو گے آپ کو لازمی مائن میں یہ ایک بار ریپیٹ ہوتا جائے گے تو کوشش کریں کہ ویڈیو پوری واج کرنے تو ہم اپنے کوئسٹن نمبر سیکس کی طرف بڑھیں گے بانگے درہ واز ریٹن بائی کے بانگے درہ کس نے لکھا تھا تو بانگے درہ جو ہے نا وہ یہ آپشن آپ دیکھیں علامہ اقبال نے لکھا تھا علامہ ایک اس پر جو کر رہے ایک ٹانسر ہے علامہ اقبال ہے بانگے درہ بالی جبریل اور شکوہ جواب ہے شکوہ اسی طرح سے مزید بھی اس کے بکس ہے وہ آپ توڑے بہت دیکھ لیں میں بھی اس میں کوئی اور بھی اس بار آ جائے تو کوششن نمبر سیون کی طرف بڑھیں گے کوششن نمبر سیون ہمارا ہے کیپٹل آف ایران کہ ایران کا کون سا کیپٹل ہے تو یہاں پہ آپشن آپ دیکھ لیں توکیو توکیو جو ہے نا وہ جاپان کا ایک شہر ہے سب سے بڑا جو شہر ہے دنیا کا جو زیادہ پپولیشن مالا ہے وہ توکیو ہے آسٹریہ جو ہے وہ بھی ایک کیپٹل ہے اس کسی ملک کا بھی میرے ذہن سے نکل گئے تہران ہے یہاں پہ جو تہران ہے وہ کریکٹ آنسر ہے استمبول تو آپ کو پتا ہے کہ کس ملک کا جو ہے نا وہ کیپٹل ہے تو اسی طرح سے یہ آپ کے پاس اس کی بھی ایم سی کیوز آگئے لیکن سٹونا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر رہا بلائکن کو لازمی دبائیے اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وربل انٹیلیجنس اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی اس میں آپ جانا وہ اپنی تیاری کر سکتے ہیں اس کو آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح سے سالف کرنا ہے اس کا اگر آپ نائن کو نائن سے ملٹیپلائے کرو گے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپ کے سامنے نکل آ جائے گا تو یہ آپ کے ویڈیو کوئی بھی آ جائے آپ نے یہی میترڈ اپلائے کرنی ہے نائن ملٹیپلائے نائن کرو تو ایٹی ون آ جائے گا اگر ایدر ایٹی ہے دونوں سائٹ پہ ایٹی پرسنٹ آف ایٹی آ جائے تو ایٹ کو ایٹ سے ملٹیپلائے کر لے تو ایٹ سکسی فور آ جائے گئے وہ آپ کا کریکٹ آنسر آ جائے گئے تو اس قویسٹن کو اسی طریقے سے آپ نے سالف کرنا ہے تو چلے آگے اپنے قویسٹن نمبر نائن پڑھتے ہیں ہارٹس پلیس ان پاکستان تو اس کو آپ دیکھ لیں ہارٹس پلیس ان پاکستان ملتان تو ہارٹسٹ ہے اس میں ایک ہے جو سب سے ہارٹسٹ ہے مظفر آباد آپ کو بہت ٹنڈا علاقہ خارین لاہور کو وہ بھی کافی اچھا ہے جیکب آباد جو ہے وہ سب سے ہارٹس پلیس آہ پاکستان ہے تو اسی طرح مزید کوئسٹن نمبر ٹین ہے ہمارا ہمارے ڈسٹرکٹ ان گلگر بلتستان سٹونٹس آپ کوشش کریں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہے ہر ایک صوبے میں جتنے جتنے وہ سارے یاد کر لیں تو آپ کے لئے ہلپ فول ہوں گے تو ہمارے جو گلگر بلتستان ہے اس میں فورٹین ڈسٹرکٹ ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ فورٹین ہے پاکستان کا اور انڈیا کا جو بارڈر ہے اس کو کیا کہتے اس کا نام کیا ہے یہ تو آپ نے باہر باہر سنا ہوگا نیوز میں باہر باہر آتا رہتے ہیں اور اگر آپ فوج میں جا رہے ہو تو اس کا تو آپ کو لازمی پتا ہوگا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانے اور اس کا فل فارم بھی لکھنا ہے آنسر بتانے یہ مطلب دے جہاں پہ نو سی ٹی او سی ایم او سی آر ایل او سی یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہے اور اس کے سامنے فل فارم بھی لکھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانے اور سٹون اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرو بھی لائکن کو لازمی دبائے تو یہاں پہ قویشن نمبر ترٹین ہے قویشن نمبر ترٹین ہے ایڈورپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ایڈورپ وہ ہوتا ہے جو آپ کی مطلب جو خاصیت بیان ورپ کا تو آپ کو پتہ ہے کام کو بولتے ہیں ایڈورپ کس کو بولتے ہیں جو اس کام میں مطلب توڑی اس کی خاصیت بیان کرے سلو کیے اس نے تیز کیے اچھا کیے برا کیے اس کو ایڈورپ کیاتے ہیں تو یہاں پہ جو کریکٹ آنسر ہے اس کا وہ سلولی ہے اس نے دیکھتے شی واکس وہ واکس کر رہی ہے واکس ایڈورپ ہو گیا اور سلولی جو آگیا وہ ایڈورپ ہو گیا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ سلولی ہے اچھا قویشن نمبر فورٹین ہے ہمارا لنٹ آف اندس ریور کہ جو اندس ریور ہے اس کی لنٹ کتنی ہے ابھی اس اندس ریور پہ بہت قویشن آگئے تو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بہت اہم قویشن ہے تو اس کا جو لنٹ ہے وہ چبیس سو چھالیس کلومیٹر ہمارا ٹو آزن سیکس انڈر فورٹی کلومیٹر ہے اپنے لاسٹ قویشن کی طرف بڑھیں گے لیکن سٹوڈنٹ آپ نے ویڈیو پوری واج کرنے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس سے اچھے اچھے کنٹنس آپ کے لئے لے کے آؤں یا آپ پہ قویشن نمبر فیفٹین ہے ایریا آف پنجاب کہ پنجاب کا جو ایریا ہے وہ کتنے اپ کیے پی کے پکا بھی پتہ کر لے پنجاب جتنے بھی آپ کے صوبے ہے چار پانچ اس کا لازمی پتہ کر لے اس میں سے ایک تو لازمی آ جائے گی کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہونے والے قویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ پہ جو ہمارا جو کریکٹ آنسر ہے وہ مطلب 205344 ہے مطلب اس میں دو لاکھ ہم کہہ سکتے ہیں دو لاکھ پانچزار تین سو چوالیس کلی میٹر اسی طرح سے بھی آ سکتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اے نمبر ہے تو امید کرتا ہوں سٹوڑوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن کو لازمی دبائے تاکہ میری نہیں آنی والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ